بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم FD EST کے جو اشتار آج 4 ستمبر 2024 کو آیا ہے تو اس کے والے سے میں کچھ اہم ڈیٹیلز آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں گا اس میں میلز بھی اپلائی کر سکتے ہیں فی میلز بھی آپ کی جو تعلیم ماسٹر 16 سال کی تعلیم ہونے چاہیے بی اس کی او کسی بھی سبجیکٹ میں وہ سبجیکٹ جو ان کی اشتار پر منشن ہے پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے اشتار جو مکمل ڈسکس کیا تو آپ وہ ویڈیو جو میری لازمی دیکھئے گا تو اس میں جو 30 سال تک جو آپ کی ایج ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو 19 ستمبر 2024 اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے تو جو اہم پوائنٹ میں آپ کو ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے صرف اسلام آباد میں ہوگا چاہے آپ کراچی سے ہیں چاہے آپ خیبر پختون خاص ہیں چاہے پشاورس ہیں جدر سے بھی ہیں آپ کو اسلام آباد کے اندر جو ٹیسٹ دینے آنا ہوگا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ جو وہ بھی اسلام آباد کے اندر ہوگی کیونکہ اس کے سکول صرف اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہے تو اس لئے آپ یہ نہ دیکھئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میری جو تین سال بعد جو ٹرانسفر اپنے علاقے میں ہو جائے تو بہتر ہے کہ صرف وہی لوگو اپلائی کریں جو اسلام آباد میں جو وہ آ سکتے ہیں مکمل جہاں پر ریائش رکھ سکتے ہیں پکی پکی پوری زندگی کے لئے جب تک وہ یہ جاب کرنا چاہیں اس کے بعد جو وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو وہ جلدی منعقد کیا جاتا ہے تقریبا جو وہ within month جو وہ اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس لئے جو وہ آپ نے جیسے اپلائی کرنا ہے تو ساتھ ساتھ اپنی تیاری کو بھی یقینی بنانا ہے تو اس کے بعد جو وہ number four point جو وہ یہ ہے کہ اس میں جو وہ maximum آپ کی age جو وہ تیس سال ہونی چاہیے اگر تیس سال سے ایک دن بھی اوپر ہوا last date تک تو پھر آپ اس میں اپلائی کرنے کے ال نہیں رہیں گے اس کے بعد جو وہ اس میں جو required qualification ہے وہ relevant subjects جو اشتہار کے اوپر mention ہے اس کے اندر آپ کی 16 سال کی تعلیم ہونی چاہیے اگر آپ کی graduation 14 سال کی تعلیم ہے پھر بھی جو وہ آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے چاہے بی ایس ہو چاہے master ہو ایم اے ایم ایسی جو بھی subject جو اشتہار میں mention ہے ان کے اندر ہو تو پھر ہی آپ جو اپلائی کر سکیں گے تو اس کے بعد نمبر six point بی ایڈس میں جو مست نہیں ہے اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی جو اپلائی لنک جو اوپن نہیں ہو چار ستمبر دوزار چوبیس کو پانچ ستمبر دوزار چوبیس سے یہ لنک جو اوپن ہو جائے گا اور آپ جو اس میں آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکیں گے تو اس کی لاس ٹائم جو فیس اپلائی کرنے کی دو سو روپے تھی اسی پیسے جائے اس کیش وغیرہ سے تو امید ہے کہ اس بار بھی جو اتنی فیس جو آپ کریں گے تو آپ کا جو اپلائی ہو جائے گا تو مزید آپ کے ساتھ میں یہ بات شیئر کروں کہ اگر آپ جو اس کا سلیبس اور ٹیس پرپریشن مٹیریل جو لینا چاہتے ہیں میری نیکس ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ جو میں نیکس ویڈیو میں اس کا سلیبس بھی اور ٹیس پرپریشن مٹیریل کے بارے میں بھی آپ کو جو گائیڈ کروں گا اور مزید اگر آپ میرے گروپ جائن کرنا چاہے ہیں ایف ڈی ایس ڈی کے والے سے تو اس فیڈے کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لینک مل جائے گا تو اب یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا گوڈ بائی ہینڈ اللہ حافظ